ہمارے پاس ایکسر سائز 4.4 اس کا قویسر نمبر 3 اس کے 3 پارٹس ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہمیں کیسے سال کرنے اس میں کیا چینجنگ آ رہی ہے کیا ویلیو ہمارے پاس کو فریکشن کی فارم پر دیئی ہے یا کیا ویلیو دہا ہم ان کو دیکھتے ہوئے اس کو سال کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ویلیو ہے ایکس کی ویلیو گیون ہے اور ہم نے فائنٹ کیا کرنا ہے 1 اور ایکس تو 1 اور ایکس فائنٹ کرنے کے لیے ہم نے 1 اور ایکس فائنٹ کرنا 1 اور ایکس مارا میشہ جو چیز فائنٹ کرنی ہوتی ہے وہ ہماری کہاں پہ آتی ہے لیفٹرین سائٹ کی طرف 1 اور ایکس کی ویلیو آرہی ہمارے پاس گیون ہے انڈر روٹ 3 اس کا ہم کیا کریں گے توkąچوbalanced لیں گے Wars رہشنٹٰ świ mijٹ کرنے کے لیے تو دیکھیں چینج ہو جائے گا اور اوپر اور نیچھے وہ ہی ویلیو ملٹیپلائے ہو جائے گی جو denominator ہے اوس کا alleged آجے گا angregate evil عرمf réuzد habitude choose ویلیو بہری ویلیو جس کا conjugate لیں کی ویلیو بہری ویلیو سے ملٹیپلائے ہوگی اور نیچے ویلیو تک کھنید اس کو اگر آپ ڈریکٹ نہیں لکھئے گا پہلے ان ویلیو کو اسے لکھئے گا اس کے بعد آپ نے اس ویلیو کو سال کرنا ہے اگر میں نے کہیں کر رہا ہوں ڈریکٹ تو سپیس کی ویسے کر رہا ہوں میں اس کو ملٹیپلائی کروں گا تو انسر آجے گا 2 پلس انڈر اوٹ 3 اوور اے پلس بی اے مائنس بی تو یہ فارملا بن گیا اے کا سکیر مائنس بی کا سکیر یہ ویلیو آگی مارے پاس 2 پلس انڈر اوٹ 3 اوور 2 2 کا 4 مائنس 2 انڈر اوٹ سے کینسل ہو گیا تو انسر 3 آگیا 2 پلس انڈر اوٹ 3 اوور 1 یہ کہ آگے جی مارے پاس انسر آگیا 2 پلس انڈر اوٹ 3 اوور 1 1 تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس سمپل آنسر کے آجے گا 1 اوور ایکس کا 2 پلس انڈر اوٹ 3 یہ ہمارے پاس کس کا آنسر آگیا 1 اوور ایکس کا اب اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ہم نے 1 اوور ایکس فائنڈ کرنا تو ہمارے پاس اس کا آنسر آگیا question مارا یہاں پر complete ہو گیا اگر ہمارے پاس کسی question میں ایسے ہو کہ ایکس پلس 1 اوور ایکس فائنڈ کرے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمارے پاس 1 اوور ایکس کا آنسر کیا ہے 2 پلس انڈر اوٹ 3 آیا ہے تو ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے سپوس کریں ہمارے آگے ہم نے یہ کرنا ہے x پلس 1 اور x تو x کی ویلیو کونس دی ہے یہ والی تو ہم جا آپ پر لکھیں گے x مائنس انڈر اوٹ 3 پلس ہے درمیان میں پلس آگیا اور آگے 1 اور x کی ویلیو کیا ہے یہ آئی ہے تو آگے 1 اور x یہ ہے 1 اور x کی ویلیو مارے پاس یہ آئی ہے تو ہم یہاں پر یہ لکھ دیں گے 2 پلس انڈر اوٹ 3 یہ مائنس یہ پلس آپ اس میں کینسل ہوگے تو آنسر کیا آگیا 2 پلس 2 تو ہمارے پاس 4 کیا آجائے گا آنسر آجائے گا اگر ہمارے پاس ایسے ہو کہ یہ x مائنس 1 اور x ہو تو ہم پھر کیا کریں گے x کی ویلیو کیا ہمارے پاس 2 مائنس انڈر اوٹ 3 مائنس کا سائن لگا 1 اور x کی ویلیو ہمارے پاس یہ آئی تھی ہم لکھیں گے 2 پلس انڈر اوٹ 3 یہ 2 مائنس انڈر اوٹ 3 مائنس انڈر ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ ویلیو آجائے گی ماری اب یہاں پر تو جتنی ویلیو ہے ساری آپ اس میں کینسل ہو جائیں گی یہ پلس منس کینسل یہ پلس اور منس آپ اس میں کینسل ہو گیا پیچھے کیا بات گیا مارے پاس انڈر اوٹ 3 منس انڈر اوٹ 3 تو دونوں ویلیو آپ اس میں کیا ہو رہی ہیں منس کا سائن آ رہے ہیں اور جب دونوں ویلیو منس میں ہوں گی تو ہمجھے جانتے ہیں کہ مائنس 2 مائنس 2 ہو تو یہ دونوں ویلیو پلس ہوتی ہیں سائن کس کا آتا ہے مائنس کا آتا ہے سیم ہم یہاں پر یہی دیکھیں گے کہ دونوں ویلیو مائنس کے تو پلس ہوں گی اس کا کوئیفشنٹ 1 اس کا کوئیفشنٹ بھی 1 ہے تو آج یہ گا 2 انڈر روٹ 3 تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا یہ وہ مہتد آپ کو میں نے بتائی ہے جو کہ آگے آپ نے تمام کوئیسٹنز میں یوز کرنی ہے تو آپ کو کسی بھی کنفیئر نہ ہو کہ پہلے ہم نے 1 over x فائنڈ کرنا ہے پھر اگر ہمارے پاس x plus 1 over x دیا ہوگا تو ہم نے اس طرح فائنڈ کرنا ہے اور اگر x minus 1 over x دیا ہوگا تو ہم نے اس طرح فائنڈ کرنا ہے اور اس طرح کرنے سے آپ کا یہ question number 3 کا part number 1,2 and 3 تینوں solve ہو جاتی ہیں آگے آج یہ تحصیل next question number 4 تو question number 4 میں جو ہے اس میں آپ کے پاس 3 parts given ہے اور یہ 3 کے 3 parts جو ہیں ان کو کرنے میں اس طرح سے ہے کہ یا آپ ان کے LCM لے لیں تو ان کو solve کریں یا پھر آپ ان کو rationalize کریں تو آپ اس کو solve کریں کیونکہ question میں simple لکھا ہوا ہے simplify کریں اور آپ simplify کرنے کا آپ کے پاس اپنے پاس method ہے آپ جس مرضی method سے ان کو simplify کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی ایسی confusion نہیں ہے لیکن چونکہ آپ rationalization پڑھ رہے ہیں تو آپ definitely rationalization کرنے میں زیادہ ہے اب interest ہو چکا ہوگا تو ہم اس کا ایک part کرتی ہیں ہم ایک part کریں گے تو باقی جو دونوں part ہیں وہ بھی same ویسے کہ ویسی solve ہو جائیں گے نہا ان کو پڑھ رہے ہیں 1 plus under root 2 over under root 5 plus under root 3 plus 1 minus under root 2 over under root 5 minus under root 3 اب یہ دیکھتی question اس question میں کیا ہے کہ اس question میں ہمارے پاس a plus b a minus b ہے دونوں value given ہے تو ہم ان کا کیا کریں گے lcm لے لیں گے اور lcm لے کے ہم یہ مرہا question سال کر لیں گے ہمیں اس والے question ریشنلیزیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارا answer آ جائے گا اگر آپ ریشنلیزیشن کرنا چاہتی ہیں تو پھر کیا ہوگا under root 5 plus under root 3 تو یہاں پہ لگیں گے multiply under root 5 minus under root 3 اوپر اور نیچے multiply ہوگا یہ تو method ہے آپ کے پاس simple method سے آپ اس کا just lcm لے کے just lcm لے کے اس والے پورے کے پورے question کو solve کر سکتی ہیں تو اس میں تو آپ کے اتنی problem نہیں ہو سکتی میں اس کا لئے کے لئے تھا جو پاکہ ہیمٹر آپ اپنا چل گیا تو میں آپ نے کیا کرنے ہیں ریشنلیز کرنے ہیں آپ نے اس کو تو آپ اس کو دیکھتی ہیں ہمارے پاس ہے 2 plus under root 3 plus 2 over under root 5 minus under root 3 plus 1 over 2 plus under root 5 یہ مارے پاس given value ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے پہلے اب اس میں دیکھو تینوں values ہمارے پاس same نہیں آرہی تو ہم اس کا lcmd لیں گے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم ریشنلیز کر لیتے ہیں ہمارے لیے وہ زیادہ easy رہے گا یہاں پر ریشنلیز کرنا جو مارے denominator ہے اس کا ہم conjugate لیتے ہیں تو ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ ہم اس کو کس میں چینج کرتے ہیں minus اگر plus ہوگا تو ہم اس کو کس میں چینج کریں گے minus میں اور یہ اوپر اور نیچے کیا اور جگہ multiply میں پہلے یہی سائٹ سال کروں گا اور ریشنلیز کرنا کیونکہ اس پیس کی وجہ سے اور یہ آجے گا آپ کے پاس ایک سکیر اور بی سکیر 2 minus under root 3 over 4 minus 3 یہ 2 under root سے کھٹ گیا تو answer آگیا 2 minus under root 3 over 1 یہ ہمارے پاس answer آگیا plus اب ہمارے پاس V plus کے بعد ملی value under root 5 minus under root 3 یہ ہمارے پاس ہم اس کا کیا لیں گے conjugate denominator کا conjugate لیا sign کیا ہو گیا change ہو گیا تو یہ آجے گا under root 5 plus under root 3 تو اس کو کریں گے تو یہ آپ پاس ملٹیپلائے ہوگی تو آجے گا 2 under root 5 plus under root 3 over a plus b a minus b کا formula تو یہ square آگیا and یہ b کا square under root سے cancel ہو جائیں گے تو answer آجے گا 2 into under root 5 plus under root 3 5 minus 3 تو answer آپ کے پاس آجے گا 2 under root 5 plus under root 3 over 2 تو یہ 2 سے cancel ہو گیا یہ ہمارے پاس اس کا second number پر term اور اب ہمارے پاس third term آجاتی ہے تو third term کو دیکھیں اب ہم نے اس third term کو solve کرنا مرپس کیا آجے گا 1 plus 2 plus under root 5 ہے conjugate لیں گے تو یہ کس میں change ہو جائے گی plus ہے تو minus میں change ہو جائے گی یہ آگیا مرپس ہمارے اس میں 2 اپر والی value سے multiply ہوا تو 2 minus under root 5 اور denominator کا سکیئر بن جائے گا a سکیئر and b سکیئر مرپس آجے گا 2 minus under root 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 cancer 5 آجے گا 2 minus under root 5 5 میں 4 minus کرتے باقی کیا آجے گا minus 1 یہ minus 1 اب ہیتر کیا ہو جائے گا اس سے multiply تو یہ plus تو کیا کر دے گا minus کر دے گا تو ہمارے پاس آجے گا 2 minus under root 3 plus under 5 plus under root 3 یہ کیونکہ 2 2 آپس میں cancer ہو گئے یہ minus اوپر multiply ہو جائے گا یہ minus آگیا تو جب یہ minus اوپر آئے گا تو ہمارے پاس یہ minus کیا ہو جائے گا یہ مارے پاس جو minus ہے یہ اوپر آگے اس کے ساتھ multiply ہوا کہ plus اس نے کیا کر دیا minus تو under root value ہے یہ ماری ریکٹ میں گی کیونکہ minus اندر اس یہ minus multiply ہوگا تو minus 2 plus under root 5 آجے گا اب یہ پلاس 2 آپس میں کینسل ہوگی یہ minus 3 and minus plus 3 آپس میں کینسل ہوگی تو سیمپل آنسر آگیا مارے پاس under root 5 plus under root 5 دونوں جو ہیں under root ان کے ساتھ plus plus question 1 ہے تو آجے 2 under root 5 مارے پاس کیا آگیا آنسر آگیا یہ دا student's question number 3 جس میں ہم نے پہلا part دیکھا تو LCM سے ہو سکتا تھا وہ آپ easy solve کر سکتے ہیں second part ہم نے rationalize سے کیا اگر آپ پہلے part کو rationalize سے بھی کرنا چاہے تو اس سے بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد third part یہ بھی آپ rationalize سے کریں گے تو easy ہو جائے گا تو آپ third part کو solve کر لیں گے اس کے بعد آجتے ہمارے پاس question number 5 تو question number 5 کا part number 1 اگر آپ دیکھے تو پہ اتفا ہم نے کر چکے ہیں کیسے کیا جب ہم نے part number 3 کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ ساری بات کی تھی کہ ہمارے پاس کیسے یہ value آتی ہے کیسے x minus 1 over x آتے اور کیسے ہم نے اس کو solve کرنا ہے تو یہ آپ question part number 1 تو solve کر سکتے ہیں اس میں simple کیا ہے x minus 1 over x جو ہم نے کیا تھا ہم نے کہا تھا x minus 1 x ہے تو اس کی value آ رہی ہے suppose کہ اس کی value مارے پاس 2 آ گئی ہے question number 5 part number 1 hint x minus 1 over x تو آپ نے find کر لیا کیونکہ آپ نے question number 3 میں فاصال کیا آپ نے کیا لینے اس کا scale لینے تو جب اس scale لینے تو لکھیں taking this scale on both side تو آجے x کا scale open نہیں کرنا اس simple بول 1 over x square find کریں تو یہ scale اس طرح ہوگا اور جو اس کا answer ہوگا اس کو open کریں گے آپ پاس simple answer آجے گا اس کے scale کو part number 1 میں open نہیں کرنا صرف اتنے نکھنا x minus 1 x 2 طرف کا کیا scale تو اس کو ویسے لکھنے اس scale open کریں گے صرف آج ایک answer یہ ہمارا part number 1 تھا اب ہے part number 2 question number 5 کا جو کہ اس سے different ہے وہ ہم دیکھتے ہیں x کی value ہمارے پاس under root 5 minus under root 2 over under root 5 plus under root 2 اور find کیا کرنا ہم سب سے پہلے ہم find کرنا x plus 1 over x یہ value ہم نے find کر گئی تو students یہ پہلے بھی find کر چکے ہیں ہم نے اس کو find کرنا ہے تو کیا ہوگا سب سے پہلے ہمیں کس کی value چاہیئے 1 over x کی value چاہیئے کیونکہ x value already مارے پاس ہے جو نے find connect